اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شبانہ ناز ماسٹرز ان نیورو مسکولر سی ایو فیزیو سلم چینل پاکستان جے آئی ٹی چینل دیکھنے والوں کو میرا بہت بہت سلام اور میری نیک خواہشات آپ لوگ کے ساتھ ہیں جیسے کہ میں نے پچھلے پرگرام میں آپ کو جوڑوں کے درد کے بارے میں بتایا تھا آئی ہوپ آپ کو کافی وہ ہیلپ فل رہا ہوگا اور اس دفعہ بھی میری کوشش ہوگی کہ میں جو چیز آپ کو بتاؤں وہ بہت کومن ڈیزیز ہو اور بہت کومن پرابلم ہے جو آج کل ہم سب لوگوں کے لیے بہت مشکل بناوا ہے مسئلہ بناوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سروائیکل اسپانڈیلائیٹس یہ وہ کنڈیشن ہے کہ اس میں ملٹیپل اس کے کاؤزز ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مہروں کے اندر جو ہے وہ گیپ ہو گیا یا کمپریشن ہو رہا ہے اس میں نرف سے لیکن اس میں جو ہے مجورٹی آف دی کیسز جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ آتے ہیں جو کہ ٹکنالوجی کی وجہ سے یا پھر غلط بیٹھنا غلط لیٹنا غلط سونا اس کی وجہ سے یا پرو لانگ یوز کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے گردن میں درد ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں درد ہوتا ہے صبح اٹھتے ہیں تو گردن کا درد ہاتھوں کا سن ہو جانا یہ سارے کومن جو پرابلم ہیں اس کے قوزز تو بہت سارے ہیں لیکن اس کا جو مین قوز ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ میکینیکل پین میکینیکل پین کا مطلب ہوتا ہے وہ درد جو آپ کے پوسٹر کی وجہ سے ہوتا ہے اسی خاص پہچاند یہ ہوتی ہے کہ جب یہ درد شروع ہوتا ہے ایک دم سے لیکن جیسے آپ پوزیشن چینج کر لیتے ہیں تو یہ درد جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اگر آپ کو کھڑے ہونے سے درد ہوتا ہے لیکن جب آپ نے کھڑے ہو کے دوسری پوزیشن چینج کی تو وہ درد کم ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ یہ درد جو ہے وہ آپ کے دیر تک ان مسج کا غلط استعمال کرتے رہے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم غلط طریقے سے بہت زیادہ دیر اپنی گردن کو جھکا کے رکھتے ہیں اگر ہم اپنی گردن کو جو ہے وہ ایک انچ آگے جھکاتے ہیں تو ہمارے جو ورٹیبرل کولم ہے جو کے موہرے ہیں ہمارے اس کے اوپر تقریباً دس پاؤنڈ کا وزن جو ہے وہ آتا ہے اسی طرح سے جب ہم رات کو بڑا سرحانہ لے لیں یا بڑا تکیا لیتے ہیں تو ایسے ہماری گردن آگے آتی ہے اور ہم جب گردن آگے کرتے ہیں اگر بہت موٹا سرحانہ لیا یا بہت موٹا تکیا لیا تو دو انچ اگر ہماری گردن آگے آگئی تو آپ ملٹی پلائے کریں کہ ٹوئنٹی پاؤنڈ کا وزن جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ ہمارے ورٹیبرل کورم پر ساری رات رہتا ہے اور جب ہم صبح سو کے اٹھے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو سو کے اٹھے ہیں تو ہماری گردن میں درد کیوں ہو رہا ہے اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہم پوری رات ہم اپنے سپائنل کورٹ کو جو ہے وہ پریشر میں رکھتے ہیں ٹوئنٹی پاؤنڈ کا وزن اس کے اوپر ڈال کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں تو تمام کے تمام مصصد جو ہیں وہ ہمارے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو مہروں کے جو ہے وہ پرابلم ڈی جنریشن یعنی عمر کے ساتھ ساتھ بھی جو ہے ان کی ہڈیاں گھس جاتی ہیں جب ان کی ہڈیاں گھستی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی ہڈیوں کے درمیان آپ کو مل دکھاتی ہوں یہ میرے پاس جو موڈل ہے یہ گردن کانے یہ کمر کے مہرے ہیں لیکن ان کا سٹرکچر تقریباً ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ جیسے یہ مہرے ہیں ان مہروں کے درمیان جو ہے یہ آپ کی جیسے پہلے بھی میں ایک دفعہ بتا چکے ہیں ان کے درمیان یہ ڈسک ہوتی ہے ڈسک جو ہے وہ جیلی لائک سٹرکچر ہوتا ہے جو ان دونوں مہروں کے درمیان شاک ایبزورور کا کام کرتا ہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ جیلی جو ہے وہ اس میں ایٹی پرسنٹ واتر ہوتا ہے اور جب یہ واتر جو ہے وہ ایج کے ساتھ ساتھ جب پانی کم ہو جاتا ہے تو یہ جھلی جو ہے یہ نرم ہو جاتی ہے پچک جاتی ہے اور یہ مہرے ایک دوسرے کے جب بیچ کی چیز پچک گئی تو دونوں مہرے جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈی جنریشن اور ہڈیاں جو ہیں جب قریب آنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتی ہیں اور جب یہ ٹکرانے لگتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں پہ انفلمیشن ہو جاتی ہے اور یہ پریشر ڈالتی ہے یہ دونوں مہروں کے بیچ میں سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پیلے رنگی یہ جو ہے یہ وہ نرفز ہوتی ہیں جن کے یہ نرفز ان کے درمیان جب یہ پچک جائے گا تو یہ نرفز دب جاتی ہیں ان دونوں ہڈیوں کے درمیان سویلنگ کی وجہ سے تو اس کے وہ کہتے ہیں نرف کمپریشن ہونا یہ نرف کمپریشن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اور نرف کمپریشن نرف کے پین کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کے پورے جو ہے جو جو حصہ یہ ہر نرف جو ہے وہ الگ الگ محسوس کو سپلائے کرتی ہے تو وہ میں آپ کو بتاتی ہے کہ اگر کون سی نرف جو ہے کہاں انوال ہوگی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی کون سی نسطب رہی ہے اس کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ آپ فوراں جا کے بھاگیں امرجنسی میں امرائی کرائیں سی ٹی سکین کرائیں آپ کو خود بھی ججمنٹ ہو جائے گی کہ آپ کے نرف کا پین ہے یا آپ کے محسوس کا پین ہے اگر آپ کے نرف کا پین ہے تو اس کی خاص پہچان جی ہے کہ برننگ سنسیشن جیسے جلن مچتی ہے آپ کو برننگ سنسیشن ہوگی اس کے علاوہ جیسے چوٹیاں چلتی ہیں سویاں چھپتی ہیں اور جیسے سن ہو جانا جیسے کہتے ہیں وہ اس بات کی خاص پہچان ہے کہ آپ کی جو ہے نرف کے اوپر پریشر آ رہا ہے نرف کے اوپر پریشر آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا سن ہو جانا آپ کی برننگ سنسیشن اس کے برننگ سنسیشن ہوتی ہے اور یہ نروز آپ کے مسلز کو جو ہے وہ طاقت دیتی ہیں سرکولیشن دیتی ہیں جیسے کنڈکشن جسے ہم کہتے ہیں نروف کنڈکشن مسلز جو ہے اس کی نیوٹریشن جو ہے یہ نروز ہوتی ہیں جب آپ کی نروز کے اوپر پریشن آتا ہے تو آپ کے مسلز جو ہے ان کے اوپر بھی ظاہرے مسلز پیزم میں چل جاتے ہیں اور مسلز جو ہے ویکنس کا جو ہے وہ مین کاؤز جو ہے یہ نروز کا کمپریشن کا ہو جانا ہوتا ہے تو آپ کو مسلز کا تو پتہ چل گیا اگر آپ کے جسم کے کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسکولر پین ہے غلط بیٹھنے سے غلط پوسچر کی وجہ سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آپ وہ پوزیشن چینج کرتے ہیں جیسے اگر آپ یوں کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو کمر میں داتے ہیں لیکن آپ نے ایسے سیدھے ہو گیا اور آپ کی کمر کا درد ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا وہ جو ہے غلط مسل کے یوز ہے اور اگر جیسے ہم نے ایسے کر کے گردن چھکائی ہوئی ہے میں درد ہو رہا ہے لیکن جب ہم نے گردن سیدھی کی تو ہمارا درد دور ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسل پین کی خاص پہچان جی ہے کہ اس میں کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ چیز کو خراب کرتے ہیں اور کچھ ایسے فیکٹر ہوتے ہیں جس سے درد کو سکون مل جاتا ہے تو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کو گردن کے درد کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں اب جیسے یہ درس ایج اس میں جب ہم موروں کی بات کرتے ہیں یہ مورے جو ہے یہ ہماری گردن میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا حصہ یہ سروائیکل ہے ہمارے سات مورے ہیں یہ جو آپ کو گول ہڈی نظر آ رہی ہے یہ سی سیون پرابیننٹ مورا جو ہے یہ سی سیون کہلاتا ہے یہ آخری مورا ہوتا ہے جو ہمارا اس میں جو ہے ہمارے جو دو اوپر کے جو مورے ہیں ان کے اوپر ہمارا سر ٹکاو ہوتا ہے سیون, سی ٹو کے پرابلنم اتنے ہمیں نہیں ہوتے ڈسک کے پرابلنم اتنے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے اندر اس کے بعد جو ہے ہم بات کرتے ہیں سی فور اگر آپ کا جو ہے سی فور اور سی فائیو جو آپ کا مورا ہے اس کے اندر جیسے یہ دو موروں کے درمیان میں اسے نرف گزرتی ہے یہ اور یہ ان کے درمیان سے یہ نروھ گزرتی ہے اسی طرح سے اگر گردن کے C4 اور C5 جو مہرہ ہے اس کی نروھ اگر دب رہی ہوگی تو اس میں اگر آپ کے یہاں کندے میں اگر آپ کے کندے میں دردار رہا ہے اس طرح سے تا کہ آپ دیکھ سکیں آپ لوگ صحیح سے اگر آپ کے کندے میں دردار رہا ہوا ہے یہاں پر اور آپ کو ایسی جلن محسوس ہو رہی ہے نم نująس ہو رہی ہے جیسے آپ کا ہاتھ سن ہو رہا ہے آپ کا پیر سن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا سی فور اور سی فائیو میں کوئی پرابلم ہے اس کے بعد جو ہے اگر آپ کا اگر جو ہے وہ آپ کا سی فائیو اور سی سکس مورے کے اندر کوئی پرابلم ہے سی فائیو اور سی سکس کی نرف دب رہی ہے تو آپ کا انگوٹھا اور آپ کی انڈس فنگر جو ہے وہ ایفیکٹیو ہوگی اور سی سکس سی سی سیون اگر آپ کے مورے کے دار دب رہی ہے تو آپ کی میڈل فنگر جو ہے اس کے اندر آپ کو جلن ٹنگلنگ اور سن ہونا ہوگا اور سب سے زیادہ کومن جو ہے وہ آپ کا سی سکس سی سیون کی نرف جو ہے وہ زیادہ تر آپ کی کمپریس ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی سی سیون اور ٹی ون ٹی ون جو ہے وہ آپ کا تھوریسک یعنی چیسٹ کے مورے کا ہے اگر اس میں کمپریشن آ رہا ہے تو آپ کی پوری انر سائیڈ آف تا ہیڈ جو ہے وہ آپ کی ایفیکٹڈ ہوگی اچھا یہ ساری چیزیں ہو گئی آپ کی سروائیکل سروائیکل کا مطلب یہ ہے کہ درد جو ہے وہ اکثر آپ کو سروائیکل کا درد جو ہے وہ آپ کو زیادہ تر پیشنٹ کو اس حصے میں جو ہے وہ درد محسوس ہوتا ہے اور یہ درد جو ہے اب بسہ اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ درد یہاں سے ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں جائے گا اور کچھ پیشنٹ کو خاص پیشنٹ کی اس کی پہچاند یہ ہوتی ہے کہ یہ درد جو ہے یہ آپ کو آئے گا یہ آپ کی شولڈر بلیڈ پہ شولڈر بلیڈ پہ ایک خاص پوائنٹ ہوگا جہاں پہ آپ کو یہ درد محسوس ہوگا تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کو سروائیکل سپونڈلوسز ہے سروائیکل سپونڈلوسز کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کوئی بھی اس قسم کا تکیہ جیسے نیک رولر ہے یہ آپ کا جب آپ سوئیں تو آپ نے اپنی گردن کے اس والے حصے میں جو ہے جب آپ سوئیں تو اس طرح سے اس کو تاکہ آپ کا سر جو ہے یہ آپ کا نیوٹرل پوزیشن میں رہے سیدھا رہے آپ کا سر آگے کی طرف نہ جائے رات کو جب آپ سوئیں تو آپ اس طرح کا پیلو جو ہے وہ آپ نے اپنی گردن کے نیچے رکھنا ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا سر جو ہے وہ ایسے نہ بہت پیچھے جائے نہ آپ کا سر آگے جائے آپ کی پوزیشن نیوٹرل رہے اور جب آپ کروٹ میں جائیں تو آپ نے اپنے یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک تکیہ رکھنا ہے تاکہ آپ کا شولڈر اور آپ کا سر جو ہے وہ ایک پوزیشن میں رہے یہ بہت امپورٹن چیز ہے اس میں تکیہ کا استعمال اگر آپ کو مسکولر پین ہے اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے اپنی پوسچر کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا ہے اور اس کے کچھ خاص ایکسرسائزز ہیں جو آپ نے سٹریچز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اپنے پیشنٹ کے لیے یا آپ کے گھر میں کسی کو ہے یا اگر آپ کو خود بھی ایسا پرابلم ہے تو آپ اس میں بہت ایزی ایکسرسائزز ہیں اس میں کچھ سٹریچز ہیں ویسے تو ہر پیشنٹ کی ایکسرسائز الگ ہوتی ہے ہر پیشنٹ کی کنڈیشن الگ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی کوئی بھی کنڈیشن ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ اسے پیچھے رکھنا ہے ہاتھ کو آپ نے ایسے رکھنا ہے اور سر پیشنٹ سے کہنا ہے کہ سر کو پیچھے دھکا دے وہ پیشنٹ دھکا دے گا اور آپ نے ہاتھ سے سر کو روکنا ہے یہ اسٹریچز ہے آپ نے اس کو پانچ سے دس سیکنڈ تک رکھنا ہے اور پھر اس کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے پھر پانچ سے دس سیکنڈ رکھنا ہے پھر ڈھیلا چھوڑ دینا ہے اس طرح سے دس دفعہ آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے سیکنڈ پھر آپ نے ہاتھ کو یہاں رکھنا ہے اور آپ نے نیک کو سلو سلو پیچھے اب اس سر کو آپ نے پانچ سے دس سیکنڈ تک ہولڈ کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو یہاں ریلیس اس کو آگے نہیں آنے دینا اس کو آپ نے یہاں لانا ہے اس کو پانچ سے دس سیکنڈ روکنا ہے اس طرح سے دس دفعہ یہ ایکسرسائز کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ اس طرف آجائیں اب آپ نے جیسے پیشنٹ کو آپ نے یہاں یہ سائٹ پر کان کے پاس آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ نے اسے سر کو اس ہاتھ سے دھکا دینا ہے وہ سر کو دھکا دے گا آپ نے اس کے سر کو روکنا ہے وہ سر کو یہاں نہیں آنا چاہیے سر یہاں رہے اور وہ سر کو دھکا دے گا اور آپ ہاتھ سے روکنا ہے یہ سٹریچز کہلاتے ہیں پانچ سے دس سیکنڈ تک آپ نے روکنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے ریلیکس کرنا ہے پانچ سے دس سیکنڈ روکنا ہے اور اس کو دھکا دے کے اس طرف نہیں لانا آپ نے اس نیک کو اسی جگہ رکھنا ہے اور تاکہ اس کی پوزیشن سیدھی رہے سر سے دھکا دینا ہے اور ہاتھ سے روکنا ہے پانچ سے دس سیکنڈ آپ نے رکھنا ہے اور اس کے بعد ریلیکس کرنا ہے اسی طرح سے یہ ایکسرسائز دس دفعہ اس طرف کریں دس دفعہ اس طرف کریں اس کے بعد آتی ہے ایکسرسائز جو تو اس کے بعد جو آتی ہے یہ اب آپ نے کندھے جیسے آپ اچھکاتے ہیں یہ کندھے آپ نے اوپر لانے آپ کریں یہ بلکل سیمپل ایکسرسائزز ہیں جو آپ نے اپنے گردن کے درد کے لیے کرنی ہے یہ دس دفعہ یہ ایکسرسائز ان شولڈرز پر کرنی ہے اس کے بعد جو ایک بہت ایزی ایکسرسائز ہے اگر آپ کو فروزن شولڈر نہیں ہوا اکثر وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو گردن کا درد ہے تو آپ کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے شولڈر فریز ہو جاتے ہیں یا آپ کا ہاتھ آگے یا پیچھے نہیں جاتا لیکن اگر آپ کا ہاتھ آگے یا پیچھے جاتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو ایسے 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 آپ نے سر کے پیچھے رکھا اور اس کے بعد آپ نے اس طرح سے یہ ایکسرسائز بھی جو ہے وہ آپ نے دس دفعہ کم سے کم اسٹارٹنگ میں آپ نے اس کو گریجولی آپ اس کی کاؤنٹنگ بڑھا دے جائیں اس طرح سے یہ جو ہے وہ ٹین ٹائم جو ہے وہ آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے یہ سیمپل سی ایکسرسائز ہیں سیمپل سے یہ سٹرائچیز ہیں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ آپ کا پیشنٹ کافی حد تک جو ہے وہ کمفورٹیبل ہو جائے گا اس کی سرکولیشن امپروو ہوگی مسل اسپیل تک یہ کا استعمال کریں یہ ایکسرسائز کریں اپنے پوسٹر کا خیال رکھیں زیادہ دردے اگر آپ کو کسی ایک پوزیشن میں رکھیں پندرہ منٹ کے بعد یا تیس منٹ کے بعد جو ہے اگر آپ اپنی پوزیشن چینج کرتے رہیں گے اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں یعنی اس طرح سے اپنی باڈی کو موومنٹ میں رکھیں جب آپ کی باڈی موومنٹ میں رکھیں جب آپ کی باڈی موک کرتی رہے گی آپ کی سرکولیشن امپروو رہے گی ایکٹیویٹی ہوگی باڈی میں ہیٹ پروڈیوس ہوگی یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی سروائیکل پین میں بہت ہیل فول رہیں گی ای ہوپ کہ آپ کو کافی حد تک یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اپنے گردن کے درد کے متعلق اگر آپ کو کچھ سوالات پوچھنے ہیں یا آپ کو کوئی ایسی کیوریز ہیں جو ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں جو آپ کے ایسے جو ہے مائنڈ میں ہیں تو آپ بالکل ہمیں بھیجیں اپنے سوالات بھیجیں اپنے ایکسر ریپورٹس بھیجیں اور اپنے ٹریٹمنٹ کو اگر بارے میں اگر آپ نے مزید کچھ کنفرم کرنا ہے کوئی مشورہ لینا ہے تو ہماری ٹیم آپ کے پاس موجود ہے آپ کے لئے آپ کے خدمت کے لئے موجود ہے اور میں بھی یہاں پر آپ کے سوالات کا انتظار کروں گی اور نیکس ٹائم جو آپ کے سوالات آئیں گے سروائیکل سے متعلق گردن کے درد سے متعلق یا کوئی بھی سرچر کے متعلق اگر آپ کو انفرمیشن لینی ہے تو ہماری ٹیم یہاں موجود ہے آپ کے سوالات کا انتظار کر رہی ہے انشاءاللہ نیکس سیشن میں ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے جزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھے گا